بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی اب ہم جو سٹڈی سے پہلے ہم ایرانی سلطنتوں کی ہم سٹڈی کر رہے تھے تو اب ہم اس کو پچھلے لیکچر میں ہم نے ختم کیا تھا تو اب ہم انڈیا میں آتے ہیں جس میں ہم اب ہم سٹڈی کریں گے اسپیشلی انڈیا سلطنتیں جو بنی اور وہ بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ گن پاوڈر کی حکومتیں یعنی جس کا ہم کہتے ہیں گن پاوڈر ایمپائر یہ گن پاوڈر ایمپائر یہ لفظ ایجاد کیا ہے یورپینز نے تو ہم اس کی سٹڈی اب ہم انڈیا میں پہنچ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں جناب اس کے لیے کچھ بیسکس میں ضرور ارز کر دوں اب انڈیا کی ہسٹری میں تو آپ کو ہزاروں بکس مل جائیں گی جس میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ میں ارز کر دوں ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے جس کو مسخ تاریخ کہتے ہیں چاہیے صرف انڈیا میں خاص نہیں ہیں پوری دنیا میں ہیں یعنی ہوا کیا تھا کہ جو بھی بادشاہ ہوتے تھے تو ان کا یہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ بقاعدہ جو بھی سکولر ملتے ان کو رقم دے کے کہتے ہیں تاریخ لکھو تو اور تاریخ میں ان کی بڑی جناب ان کی فتوحات اور ان کی یہ پوری انفرمیشن ہی آتی اچھا لیکن پھر پروپیگنڈا بھی ہوتا تھا کہ اپنے دشمنوں کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہونا کہ جناب اگلے کی اب یہ خود جرمن ایک وزیر ان کے یہ تھے ہمارے گیبل صاحب کے ان کے ارشادات ہیں ان کی تصویر ہیں آپ یعنی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں کہا ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے لیکن مشہور بہت ہے تو چلو نہ بھی انہوں نے کہو لیکن بات بارل ایسی ہے کہ پروپیگنڈا کا پورا طریقہ انہوں نے جو بھی بیان کیا گیا اس پہ عمل انہوں نے بھی کیا اور پھر مسلمانوں نے بھی کیا if you repeat a lie of one enough people will believe it and you will even come to believe it yourself یعنی اس کا یہ انگلیش میں ظاہر ہے ترجمہ انہوں نے کیا کہا تو انہوں نے جرمن میں ہو کہا کہا بھی ہے انہوں نے یہ نہیں بھی کہا تو بارہ مشہور ان کی بارے میں یہ بات ہے لیکن اصل میں یہ سارے بادشاہ اور ان کے جتنے ان زمانے کے جو انکر ہوتے تھے ان کے تو وہ بادشاہ کے کہنے کے مطابق پروپیگنڈا کر رہے ہوتے تھے تو آپ ان کے زمانے کی بکسہ پگر اس زمانے کی پڑھیں وہ آپ کو فارسی میں مل جائیں گی اردو میں مل جائیں گی تو اس میں یہی پروپیگنڈا یہ آپ کو نظر آئے گا اچھا اس کے بعد پھر بعد میں کہ جب بادشاہ تو ختم ہوئے اس کے بعد کے جن لوگوں نے پھر ہیسٹری لکھی تو انہوں نے بھی فوکس بادشاہوں پہ ہی کیا اور اس میں ان کی ظاہر ہے ان کے لیے ان کا ڈیٹا کہاں سے ملا تو وہ وہی اسی پروپیگنڈے کا ملا تو وہ ان کی بکس میں بھی آ گیا تو ایشو یہ ہے اب بادشاہوں نے کیا کیا جنگیں کی کیا کیا فتوات کی کہانیاں ہوئی ہیں اچھا میں نے بھی یہ خیر بیان تو کر دیا لیکن میں نے بس مختصرہ نہیں کیا کہ چلو بس اتنی بات ہے کہ جانگویہ اور وہ جید گیا بس دیٹ سٹی سے زیادہ کوئی کہانیوں میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اچھا جھوٹے پروپیگنڈا کی تقلید کر کے پھر بہت ساری بکس پھر جو آج تک موجود ہیں ایون آج کل کے ٹائم کی جو بکس ہیں وہ بھی آپ کو اس میں وہی پروپیگنڈا کے اثرات آپ کو نظر آئیں کہ یہ تقلید کرتا ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے کہہ دیا بس ٹھیک ہے جو وہی لکھ دیا تو یہ ایک ہسٹری کے اندر یہ کوئی ہمارا خاص واقعہ نہیں ہے بلکہ یورپ کی ہسٹری میں بھی سیم ایسا ہی ہے چائنہ کی انڈیا کی اور افریقہ کی ہسٹری اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ ہر بادشاہ ایسے ہی پروپیگنڈا چاہتا ہے ایک بادشاہ ہو گئے یہ بادشاہ کے بعد آپ نے وہ دیکھا کہ ایک بادشاہ فوت ہوئے تو اس کے شہزادوں میں آپس میں بھائیوں میں لڑائی چل رہی ہے تو ہر بھائی کی اپنی ملٹری ہے اور اپنے اپنے ان کے سکولر بھی اپنے اپنے انکر بھی اپنے اپنے انہوں نے بھی اپنی اپنے حساب سے پروپیگنڈا انہوں نے بھی کر دیا تو وہ اس طرح سے چلا ہے سلسلہ تو اب یہ انفورچونیٹلی دیکھئے کہ بادشاہوں کا جو عمل اصل تو ہسٹری میں یہ ہونا چاہیے نا کہ بادشاہوں نے عوام کی خدمت کیا کی ہے وہ آپ کو بہت کم ملے گا بہت کمی کسی نے کچھ لکھا اس میں کیا انہوں نے تعلیم صحت روڈز سیکیورٹی ایکنومکس کے لیے عوام تک کیا پہنچایا انہوں نے کیا خدمت کی انہوں کی اس کا جواب نہیں آپ کو ملے گا مجھے بھی بہت میں نے کوشش کی ہے بہت ساری مکس پڑھی ہیں اس طرح کی تو بہت کامی مائنر سا کچھ حصہ ملا تو اس کو میں نے بھی اپنے بک میں شامل کر لیا لیکن جہاں تک وہ جو بادشاہوں کی جو جنگیں اور آپس کی لڑائی جگڑیں اس پہ بہت کچھ مل جاتا ہے تو میں نے اس سب کو اگنور کیا لیکن بس صرف بیسکس بتا دیں کیا جی یہ ہوا ہے یہ واقعہ ہوا ہے بس اتنی بات لیکن اس میں کیا کامیابی ہیں کیا ناکامیابی ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ دیٹیل انیلیسز کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں کیونکہ ہم تہذیبی سٹڈیز پہ کر رہے ہیں پولٹیکل سائنسز کی جسٹ بیسکس ہم وہ کر رہے ہیں کہ واقعات بات یہ ہوئے ہیں ہمارا فوکس ہے یہ ہے اب آپ اس میں میرے اس بک کو بکس کو بھی اور میرے لیکچرز پہ بھی آپ تنقید کر لیجئے اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پلیز آپ بتا دیجئے گا مجھے تاکہ میں اسے اب ہسٹری کا جو اصل طریقہ کار کے جس کے ذریعے ہم یہ بچ سکتے ایک تو یہ کہ پولٹیکل واقعات میں صرف تواتر کے ساتھ بغیر اختلاف کا بس وہ بات میان کر لیں یہ نہ ہم کریں کہ جناب ہم بادشاہ کی جناب اس کی جو تعریف ہو رہی ہوتی ہے اس ہی کو ہم کریں یا کسی کی جو ان کے دشمن ہے تو ان کی برائیاں ہی کرنی ہو تو اگر یہ ہم کریں تو پھر اس کا میرے کوئی فائدہ نہیں بادشاہوں کے جنگ کی بجائے میں یہ سٹیڈی ہمیں کرنی چاہیے کہ کیا تعلیم انہوں نے ایڈوکیشن کیسے چلائی ہے صحت کے لیے ہاسپیٹل کیسے بنائے ہیں روڈز کیسے بنائے ہیں ایکنومکس کو کیسے انہوں نے ڈیولپ کیا یہ ایک سٹیڈی ہے کرنے کی اس پہ ڈیٹا تو کم ملتا ہے لیکن چلو جتنا مل جائے اتنا ہی کم کرنا ہے اس کے لیے یہ میں نے پریکٹیکل ایکسپیریئنس آپ کے سامنے ارس کیا ہے کہ اس زمانے میں دیگر ممالک کے جو سفرنا میں اس زمانے میں لکھے گئے ہیں اب کس نے لکھے ہیں جس نے بھی لکھے ہیں تو وہ صاحب کے جن کا کوئی بادشاہ تھے کوئی خاص تعلق نہ رہا ہو تو انہوں نے پھر جو کہانی لکھ دی ہے نا تو وہ بڑی کام کی چیز ہے کہ اس میں ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس زمانے کی لائف اسٹائل کیا تھی تو میں نے اسی پہ یہ اپنی بکس اسی طرح لکھی ہیں مثلا ابن بطوتہ کا سفرنا میں آپ پڑھ لیں تو آپ کو انڈیا کے پوری کہانی مل جاتی ہے کہ کیا کیا واقعات ہیں عام آدمی کیا کرتے ہوتے تھے یا جیسی طرح جیسے سکولرز نے جو بکس لکھی ہیں چلو وہ ہمیں مل جاتی ہیں نا کہ جناب ان سکولرز نے کس علم پر کیا کام کیا یا میں پتا چل جاتا ہے تو ہسٹری کو ہم اس طریقے سے تب ہم صحیح طریقے سے ہمیں پتا چل جاتا ہے ورہا پھر بادشاہوں کی کہانیاں ہی وہی بس چل رہی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ بس صرف ایک وارننگ کے طور پر عرض کر دی ہے کہ اسے میں نے بچنے کی کوشش کیا اگر مجھ سے غلطیاں ہیں تو اللہ تعالی مجھے معاف کرے اور رابطی مجھے بتا دیں میں اسے صحیح کر لو تب ہی ہم آتے ہیں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی ہسٹری جنوبی ایشیا سے مراد کیا ہے کہ جو آج کل پاکستان انڈیا بنگلہ دیش بوٹان نیپال ان سب کو برما ان سب کو اکٹھا کر لیں افغانستان کو بھی کر لیں تو اس سب کو مل کے جنوبی ایشیا ہم کہتے ہیں تو ہم اس کی سٹیڈیم کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ کے لیے ذریعے ہندوستان قبل از اہد نبوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا اہم واقعات ہوئے ہیں یہ سکس ہنڈرڈ نائن ایسری کلنڈر کے حساب سے میں بھی لے رہا ہوں اور اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اس کی بھی ہم بیسک کم از کم یاد آجے پر میں پہلے کر چکا ہوں کہ جیسے اشوک اشوک اعظم جنہیں کہتے ہیں یہ 304 بی فی کے زمانہ ہے جس کیا کلنڈر الٹا چلتا اور 232 تک ان کی حکومت رہی ہے اشوک کی تو یہی ایک پیریڈ ہے کہ جو ایک انڈیا کا سب سے عروج کا پیریڈ بلکہ ہم اس سے جنوبی اشیاء کہیں گے کہ ان کی حکومت تو انڈیا پاکستان افغانستان تک تھی اس کا بات پہ اب ہم مسلمانوں کے پیریڈ میں آتے ہیں ظہور اسلام یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ 609 سے لے کے پرل 06 تک کے پیریڈ میں دیکھیں گے تو اس میں ایک جو بڑی شخصیت محمود غزنوی کی آتی ہے جن کا جو 999 to 1030 تک ان کے حکومت رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا انڈیا میں آگے اس کے بعد پہ سلاتین دلی ان کے کے رہی ہے یہ 12106 to 1526 تک رہی ہے اس کے بعد پھر مغلیہ حکومت جیسا بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ 1526 to 1764 تک ان کی حکومت رہی ہے اور ان کے جو سب سے عروج کا پیریڈ ہے یہ اور انگزیب عالمگیر کی حکومت ہے لیکن اب ڈیٹیل ہم آگے عرض کرتے ہیں اس کے اس کے بعد پھر ایک پیریڈ آیا کہ جب یہ بہت ساری ریاستیں خود الگ الگ ہو گئیں تھی انڈیا میں 1764 to 1857 تک رہی لیکن پھر انگریزوں نے اس کو دوبارہ کنسولیڈیشن کر دی اور 1570 1857 to 1947 تک ان کی حکومت رہی ہے ایک یہ پیریڈ ہے اس کے بعد پھر آخری پیریڈ ہے جو آج کل کا موڈرن پیریڈ ہے جسے تقسیم ہند کے بعد کہ جب یہ پاکستان الگ ہوا انڈیا الگ ہوا اور بنگلہ دیش پھر اس کے بعد الگ ہوا بھوٹان نیپال اور برما یہ سب ملک الگ الگ ہوئے تو یہ آج کل کا پیریڈ ہے موڈرن پیریڈ ہے تو یہ ہمارے اس لیکچر کا ٹاپک نہیں ہے ہمارا ٹاپک بس یہ انگریزوں کے پیریڈ تھا کہ ہم چلے ہم نے تو ٹارگٹ کیا ہوا نا 1924-25 تک کی ہم کریں گے تو لیکن چلے تھوڑی سی بیسکس اور بھی آ جائیں گی تو 1947 تک ہم چلے آئیں گے تو آئیے اب ہم سٹڈی کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا جس کو ہم ہندوستان کہہ رہے ہیں تو یہ جنوبی ایشیا کا پیریڈ ہے جس کو برما سے لے کے اور افغانستان تک کا یہ ایریہ ہے اب یہ دیکھئے پہلے کیا تھا وادیہ سندھ کی تحضیب ہوتی تھی یہ 3000 بی سی یعنی اب سے تقریباً پانچ ہزار سال پرانی بات ہے تو اس سمانے میں ایک ایک بڑا مہنجدڑو ہڑپا مہرگڑ اس کی حکومت تھی یہ ایک پرانی کی بہت ڈیٹیل سے محرز کر چکا ہوں اس میں ہمیں بکس نہیں ملتی کہ ظاہر اس سمانے میں لوگوں نے لکھا نہیں ہے لکھا بھی ہوگا تو ہم تک پہنچا نہیں اور یہ ضرور ہے بہرحال کہ اب ہوا یہ کہ اس کے کچھ ایویڈنس ہمیں یہ مل گئے کہ اسپیشلی پاکستان کے ایریے میں یہ مہنجدڑو ہڑپا مہرگڑ میں جو جو چیزیں مل گئیں تو پتا چل گیا اچھا جناب اس زمانے کے لوگوں کی لائف سٹائل ایسی تھی گھار ایسے تھے ان کے ان کے جناب لائف سٹائل میں ان کے برطن ایسے تھے اور یہ یہ چیزیں کرتے تھے بس اتنے ہی پتا ہے زیادہ میں علم نہیں اس کے بعد سے آریائی قبائل کی یہ الغار ہوئی ہے یہ 2000 بیسی سے لے کے سکسٹین انڈڈ بیسی تک چار سو سال تک رہا اور انہوں نہیں آتے ہی یہ مہنجدڑو ہڑپا مہرگڑ یعنی اس سے پہلے اس پورے پاکستان انڈیا کے ایریے میں جو لوگ تھے تو وہ یا تو جہاں بھاک ہوئے اور جو بچے تو انہوں نے پھر یہ جو بھی بچے تو وہ نکل کے انہوں نے ساؤت کی طرف آتے ہوئے انڈیا کا یہ جو ایریہ ہے کیرلا تامل نادو یہاں جا کے سیٹل ہوئے اچھا اس میں سے کچھ لوگ ابھی بھی پرانے وہ مہنجدڑو والے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں پاکستان کے سندھ کے اندر آپ کو وہ ایریہ آپ کو جیسے یہ امرگوٹ کا ایریہ یہاں پہ مل جائیں گے آپ کبھی اگر آپ کا ذوق ہے انٹرسٹ ہے ریسرچ کرنا تو کبھی تشریف لائیے گا ان سے ملیے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ ایسے اثار مل جائے کہ وہ بتا دیں کہ جناب ہمارے آپ سے پانچ ہزار سال پہلے ہمارے بزرگ ایسے رہتے تھے اس کے بعد پھر اب یہ آریائی کون لوگ تھے تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت نول اسلام کے تیسرے بیٹے یافظ رحمت اللہ علیہ کی نسل کی ایک یہ آریائی آریہ تھے اور یہ آریہ جو ہیں یہ رہنے والے کہاں پہ تھے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشیہ اور یہ پھر ازبکستان تاجکستان اس ایریا میں رہنے والے تھے اور وہیں سے پھر وہ چلتے چلتے آرمینیا آرمینیا سے بلکہ وہ سیٹل ہوئے شروع ہوئے تھے اور ہر طرف ہجرت کرتے کرتے پھر وہ ہجرت کرتے ہوئے ایران افغانستان وہاں سے پھر انڈیا تک آئے تھے اچھا یہی تک نہیں رہے بلکہ انہی کے پھر کچھ قبیلے وہ نکل کے چائنہ جاپان اور یہی لوگ تھے انہی کے ایک قبائل تھے جو پھر رشیہ سیٹل انہوں نے کیے تھی اور پھر وہ ہمارے سامنے ہی ہیں کہ پھر یورپ سے وہی نکل کے ہمارے امریکہ پہنچے اور آسٹریلیا پہنچے تو اس لئے سب سے بڑی تعداد ہے اور انہی یافظ رحمت اللہ علیہ کی نسل کے ایک بادشاہ تھے ان کا نام تھا یاجوج اور پھر ایک اور اگلے بادشاہ گزرے ہیں یہ ماجوج تو اس لئے انہی کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی بائبل میں بھی یہ ذکر ہے کہ جناب ایک ٹائم آئے گا کہ جب حکومت ان کی آ جائی تو وہ ہسٹری میں ہم یہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں خود کہوں گا کہ تری انڈرڈ ہجری کا پیریڈ ہے تری انڈرڈ ہجری آراؤنڈ آپ کہلیں کہ اسری کلنڈر میں کرنا ہے تو نائن انڈرڈ کے بعد کا پیریڈ ہے یعنی ہوا یہ تھا کہ انہی یعنی آریائی نسل کے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے تو اصل حکومت ان کی آ گئی تھی یہ تاجکستان ازبکستان یہیں سے ان کی حکومت بنی تھی اور وہیں سے چلتے چلتے سلجوک سلطنت ان کی رہی ہے اس کے بعد پھر اگلی آپ یہ دیں کہ چلیں عربوں کی جتنی حکومتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں معاملات تو پھر اصل جو سپر پاور پھر سلطنت عثمانیہ بنی ترکی کے تو وہ بھی اصل میں رہنے والے تاجکستان کے لوگ تھے جو ترکی میں جا کے سیٹل ہوئے تھے اور وہیں سے ترکی اس کا نام بنا تو وہ وہاں سے وہ سپر پاور ہے پھر اس کے بعد منگول آئے تو وہ بھی اصل میں یہ آریائی نسل ہی کے تھے تو انہوں نے آکے انڈیا میں ابھی وہی سیٹل کیے وہ معاملات کو تو وہی سپر پاور بنے اور پھر یورپ آئے تو وہ بھی یہی آریائی تھے تو اس طرح سے یہ معاملات چلا ہے اچھا آپ دیکھئے ایک یہ پیریڈ پر ویدک دور یہ فیفٹین انڈر ٹو فائیو انڈرڈ بیسی کا پیریڈ ہے کہ جس پہ اس زمانے میں آریائی کہ جو سکولرز انہوں نے جو بکس لکھی وہ آج بھی موجود ہے رامائین مہا بھارت کی کتابیں یہ آپ کو ملتی ہیں زرمیاں داستانے ہیں بسیکلی یہ رزمیاں داستانے کیا ہیں یہ فارچی کے لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگوں کی جو کہانیاں یہ وہ ہیں تو یہ ہمیں ملتی ہوں زمانے کی کہ جو جو بھی ہوئی واقعات کی تو یہ ایسا ہوا معاملہ اچھا پھر اگلا سٹیپ ہوا کہ خود اب جو آریہ حضرات نے کیے آپ نے آپ کو انڈیا کے اندر اسٹیبلش کیا تو انہوں نے ایک یہ کام کو تقسیم کرنے کے لیے مختلف فیملیز کو الگ اس طرح بنا دیا کہ بھی آپ برحمن ہے یعنی آپ مذہبی کام کریں گے خشتری وہ ہیں کہ جو ملٹری کا کام کریں گے ویش وہ ہیں کہ جو بزنس کریں گے اور شودر وہ ہوں گے کہ جو لوگوں کی سرویسز کریں گے خدمت کریں گے تو یہ انہوں نے اس طرح کیا تھا لیکن ایٹ دا اینڈ پھر انڈیا میں یہ ہوا کہ انہوں نے سٹیٹس صرف برحمن اور خشتریوں کو رہا جبکہ ویش کو ایک درمیانہ لیول ملا جبکہ شودروں کو کوئی زیادہ عزت نہیں تو پھر ایٹ دا اینڈ بعد میں یہ ہوا تو اس لیے ہمیں پھر یہ انڈیا میں نظر آتا ہے کہ شودر حضرات کی بڑی تعداد جو ہیں جب مسلمان آئے تو پھر وہ وہ لوگ بھی ایمان لائے تھے مسلمان ہوئے تھے اور ان کی بڑی تعداد شودر حضرات کی وہ کرسچن ہو گئے یعنی کہ وہ اپنا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیے اس زمانے میں کی آئے واقعات خود انڈیا کے اندر ایک یہ بڑا واقعات یا پہلے پڑ چکے ہیں کہ گوتم بدھ صاحب کا پیریڈ ہے فائیو سکسٹی تری ٹو فور ایٹی تری بی سی کا پیریڈ ہے تو تب وہاں سے بدھ مت بنی اور جین مت اس وقت جین مت بھی ایک مذہب وہاں پہ بناتا ہے اصل میں اس پورے اس ایریے کے الگ الگ مذہب بن گئے تھے اور بدھ مت کو بہت فروغ حاصل ہوا اور لیکن پھر بعد میں انڈیا میں اتنا نہیں رہا لیکن پھر وہ چائنہ میں اور یہ پھر جتنا آپ کا مشرق میں ان کا بہت عروج حاصل ہوا ہے اور جین مت کا جو وہ زیادہ تر انڈیا کے گجرات میں اس صوبے میں ان کی سٹیٹ ہے اس کے اندر زیادہ چلا تو یہ تو جس بیسک میں عرض کر رہا ہوں ابھی اس کے بعد یونانی یہ الگار یہ آپ نے بہت کہانیاں سنی ہوں گی سکندر نے جناب کہاں سے گریس سے لے کے چل کے اور جناب آگے تھے پنجاب تک تھری فیفٹی سکس ٹو تھری ٹوئنٹی تھری بی سی کا پیریڈ ہے اور آ کے لیکن اور وہ سا پورا عراق ایران پورا فتح کرتے کرتے ہیں افغانستان بھی فتح کرتے ہوئے آگئے لیکن پنجاب میں جا کے وہ خود زخمے ہوئے اور چلے گئے واپس یہ کہانیاں تو اب سنی چکے ہیں اس میں کیا میں عرض کروں گا اس میں اب وہاں پہ پھر انڈیا کی پوری ہسٹری میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کوئی ایک حکومت نہیں بن لیکن یہ اشوک 304-232 بی سی کا پیریڈ ہے وہ تھے کہ جنہوں نے یہ یلو کلر کی پوری حکومت یہاں بنا دی تھی اور اشوک سب سے بڑے بادشاہ گزرن ورنہ اس سے پہلے انڈیا میں یہ نہیں اچھا اشوک پھر جب خود فوت ہوئے تو اس کے بعد اپس میں پھر وہی پھوٹ پڑ گئی اور آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی بہت سیری ریاستیں پوری انڈیا میں بنتی رہیں اچھا اور وہ سلسلہ کوئی یہ رہا یعنی افٹو 32 بی سی میں جب اشوک فوت ہوئے تو اس کے بعد سے لے کے پھر یہ دوبارہ آکے سکسٹین ففٹی سیون میں آکے اور انگریہ والمگیر نے اس کو دوبارہ کنسولیڈیٹ کیا انڈیا کو ورنہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اچھا وہ پھر اس کے بعد اور انڈیا والمگیر خود فوت ہوئے تو اس کے بعد پھر دوبارہ یہ ریاستیں بنی اور وہ اب تک نہیں پھر انگریہزوں نے اس کو دوبارہ کنسولیڈیٹ کیا تو اس طرح سے ہوگا یہ واقعہ اچھا اشوک نہیں کی پوری فتح کر لی تو پھر ان کو آیا کہ یار میں نے بڑے اتنے بندے مار دی ہیں تو ان کو توبہ کی اور ان کو آیا کہ بھی یہ چھوٹو یار یہ ہم کام نہ کریں تو پھر وہ گوتم بودھ صاحب کی انہوں نے کوئی سن نہیں ان کی بکس ہوں گی یا ان کے کوئی نہ کوئی لیکچرز کسی نے کسی نے سنا دی ہوں گے انہوں نے تو انہوں نے پھر یہ بدمت کے ایک بقاعدہ دعوت انہوں نے پھیلائی تھی اشوک نے اور پورے انڈیا میں اور وہیں سے یہ خود پاکستان میں آپ دیکھ لیں جو ٹیکسلا میں یونیورسٹی اشوک نے بنائی تھی اور وہ بھی مقصد یہ تھا کہ یہاں سے بدمت کی دعوت پھیلے تو وہیں سے یہ لوگ نکل کے چائنہ تک پہنچے تھے اور پھر اس کے ساتھ افغانستان میں تاجکستان ازبکستان میں وہاں تک پہنچے تھے اور دعوت انہوں نے پہنچائی تھی اور جب مسلمان یہاں تک پہنچے ہیں تو اس وقت یہی بدمت کے لوگ تھے اس ایریاز میں اور اس میں سے جو جو لوگ بھی ان پہ ظاہرہ زبردستی کچھ نہیں تھی کوئی جبر نہیں تھا لیکن جو لوگ بھی مسلمان ہوئے تو انہوں نے پھر بدمت کا پورا جو تصور کا تصور تھا وہ پورا مسلمانوں میں آیا جس کی اسٹریہ پہلے پڑھ چکے پھر مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنتی رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا اور یہ ٹو ہنڈرڈ وی سی سے لے کے اب سکس ہنڈرڈ نائن سی تک کا پیریڈ انہیں آٹھ سو سال آپ کہہ لیں یہی رہا تب اس سے اگلی سٹریڈ اب ہم کرتے ہیں انہیں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ آ گیا جنوبی ہند میں ہوا کیا کہ مسلم بزنس ایک انہوں نے یہ دعوت ان کے ذریعے پھیلی تھی یعنی اب ہوا کیا کہ یہ ون ٹو سکس ففٹی سکس ہجری کا پیریڈ ہے سکس ٹو انٹی ٹو 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 ففٹی ایٹ تک اب ہم خاص طور پر ساؤٹھ ہندیا کی بات کر رہے ہیں کہرلا تامل نادو سرلنکا کو بھی آپ کہہ لیں ایڈ کر لیں بنگال کو بھی کر لیں تو یہاں پہ ہوا کیا کہ مسلمانوں نے جب بہت سارے جب یمن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے تھے تو وہ لوگ بزنس کرتے تھے اور وہ نکل کے اپنے سمندر کے ذریعے وہ آتے ہوتے تھے اور وہاں پہ ہم انڈیا کے جو راجہ ہوتے تھے تو وہ ان کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ وہ بھی یہ چیزیں لے کے آئے ہو تو کرو سیل آؤٹ تو وہ کرتے تھے تو اب وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ بقاعدہ اپنے سکولرز کو بھی لے آتے ہوتے تھے اپنے سمندری جازوں میں اور وہیں سے ان کی وہ دعوت بھی پہنچاتے تھے تو پھر یہ بڑا واقعہ جو آپ پہلے پڑ چکے ہیں کہ کیرلا کے راجہ نے تو ایک حکم دیا اپنی قوم کو کیار فیملی میں ایک بچہ مسلمان ہو یعنی ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ جو ایک مذہبی جو سکولرز تھے وہاں پہ ہندووں کے تو ان کے ہاں کیے ایک آئیڈیا تھا کہ بھی سمندر میں جانا ایک حرام ہے وہاں کے لوگوں کو تھا سب کو نہیں تھا لیکن تو راجہ نے کہا بھی ایک ایک بچہ مسلمان ہو تاکہ وہ آسان سے سمندر پہ جا سکے اور جائے تو ایک بزنس ان کا بھی چلے تو اب مسلمانوں نے یہ کیا تھا کہ کیرلا میں جو بھی بزنس کے لیے آتے تھے تو انہوں نے بقاعدہ ایک سکولز بھی بنائے اور وہ معاملات بھی کیے تو اب وہ کیرلا کے لوگ میں نے میری جب ان سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا تو بتایا انہوں نے کہتے ہیں ہم بھئی ہم لوگ مسلمانوں یا ہندو وہ ہوتے کزان ہے ایک دوسرے کے اس طرح سے وہ چلتا ہے معاملہ اس کے بعد تو پھر یہ تجارتی دعوت کہہ کیے جو آفیسز ہر طرف سری لنکا بنگال تاملناڈو تھائی لینڈ برما ملیشیا انڈونیشیا ہر طرف یہ چلنے لگا اور آہستہ آہستہ ایک دم ہر کوئی پوری قوم تو ایمان نہیں لگے گی لیکن آہستہ آہستہ آنے لگا اور ابھی بھی آپ سری لنکا میں چلے جائیں تو آلموسٹ آپ کو 30 to 40 پرسنٹ لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کے بزرگ ایمان لائیں بنگلہ دیش کے لئے تو مجورٹی میں آپ کو مل جائیں گے تاملناڈو میں بھی آپ کو کچھ مسلمان ملیں گے تھائی لینڈ میں ملیں گے ملیشیا اور انڈونیشیا میں مجورٹی میں آپ کو مل جائیں گے تو اس طرح سے یہ دعوت صرف دعوت اس میں کوئی جنگ نہیں ہو لیکن میسج پہنچاتا ہے اور وہ ایمان لاتا ہے اس سے پہلے آپ دیکھئے اشوق کے زمانے سے انڈیا سے جو صرف دعوت کے ذریعے چائنہ میں بودمت پھیلی تھی اور پھر افغانستان میں تاج کرستان وہاں پہ پہل گئی ہو گئی تھی تو اس سے ہمیں یہ تجربہ سامنے میں آتا ہے کہ جس ملک میں بھی آزادی ہوتی ہے تو وہاں پہ دعوت پہنچا دیں تو باقی اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتا ہے اچھا اب شمالی انڈیا میں ہم آتے ہیں شمالی انڈیا میں موجودہ پاکستان کے ایریا جو زمانے کا شمالی اند تھا اور اس کے ساتھ آپ انڈیا کے ایریا اس کو آپ لے لیں پنجاب کو بھی لے لیں آپ اس کے بعد راجستان کو بھی لے لیں گجرات کو بھی لے لیجئے اور یو پی کو بھی کر لیں کہ یہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ نورتھ انڈیا آپ کہہ لیں سارے کو تو اس میں قدیمی قبائل کی موجودگی تھی وہاں پہ اور ساؤتھ انڈیا اور پاکستان کا جو ایریا تھا یہ سارا تھا اب ہوا یہ کہ بلوچستان کا بڑا حصہ یہ سسانی سلطنتی ایران کی اور وہاں پہ عمر عدیلہ تنونوں کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ ایک بقائدہ انہوں نے یہ ریکی کی تھی کیونکہ ان کی جنگ چل رہی تھی ایران کی یہ سسانی سلطنت سے یعنی ایران قوم کے ساتھ نہیں تھی بلکہ صرف بادشاہوں کے ساتھ تھی تو وہ بادشاہوں کی وہ ماملہ وہ ہوا اور ہوا یہ کہ اسمان ردیلہ تنونوں نے یہ ریکی کی طور پہ کچھ لوگوں کو بھیجا تھا بلوچستان میں کہ یہ چیک کریں کیا صورتحال ہے کر کے انہوں نے انفرمیشن لے لی تھی پھر اسمان ردیلہ تنونوں کی حکومت آئی تو پھر پورا بلوچستان کا بڑا حصہ یہ فتح ہو گیا تھا تو یہ پیریڈ ہے 35 ہجری یعنی 656 اسوی کلندر میں یہ وہ ٹائم ہے اس کے بعد پھر معاویہ ردیلہ تنونوں کی حکومت بنی تھی تو انہوں نے 664 اسوی کلندر یعنی 44 ہجری ہے انہوں نے قابل سے لے کے ملتان تک کی ریکی کی تھی یہ ری چیک کر کے ان یوں کہلیں کہ پورا آج کل کا جو پختونخواہ ہے اور پھر آگے چل کے اور پنجاب کا جو ایریا اس پورے کو ری چیک کیا تھا کہ کیا صورتحال ہے کیا معاملہ بس اتنی بات تھے لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ آئے تو انہوں نے میسیج ضرور پہنچا دیا ہوگا پھر یہ وہ اہم واقعہ ہے کہ جو پولیٹیکل واقعہ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں ایک سندھ کے راجہ تھے داہر ان کے اپنے ایک یہ پالتو قضاق تھے تو انہوں نے کی حرکت کیتی ان قضاق نے کہ سری لنکن فیملی کو جو حج کر کے لیے آ رہے تھے اور سمندر سے وہ گزر رہے تھے تو ان قضاق نے کیا کہ ان کو اغوا کیا تھا تو اس وقت مسلمان سپر پاور بن چکے ہوئے تھے اور وہ تو پڑی چکے ہیں تو مین جو دارالحکومت عراق کا آپ کہہ لیں کہ یہ صوبہ تھا عراق ان کا تو اس کے حجاج بن یوسف وہ گورنر تھے انہوں نے ایک بقاعدہ یہ راجہ داہر کو خط لکھا کہ بھی یہ ایک سچویشن ہے تو اس کو آپ یہ ان کو آزاد کریں فیملی کو کیوں لے گئے تو راجہ داہر نے کوئی جواب خاص نہیں دیا اور نہیں بھئی ہمیں کیا پتا جی ہم کیا پتا ان کا قضاق کا تو لیکن حجاج بن یوسف کو یہ انفرمیشن مل گئی تھی کہ یہ جو قضاق ہیں یعنی قضاق کون تھے کہ یہ ڈاکو تھے سمندر کے تو بھی یہ تو اصل میں راجہ داہر کے انڈر رہتے ہیں یہ کوئی ایسے انڈیپینڈنٹ سمندر پہ نہیں رہتے ہوتے وہ تو انہوں نے پھر اپنے بتیجے محمد بن قاسم کو یہ آرڈر دیا تھا کہ ابھی آپ جائیں اور یہ ایکشن کریں تو یہ دیکھئے یہ پورا جو میپ آپ کو نظر آرہا ہے یہ وہ ہے بلکل گرین کلر میں یہاں سے محمد بن قاسم کی ملٹری نے مومنٹ کیا یعنی کچھ حصے نے سمندر کے ذریعے اور بہت سے بلوچستان میں کہ بلوچستان کا بڑا حصہ وہ مسلمانوں کے پاس اسپیشلی کرمان کا مکران کا ایریا جس کو ہم کہتے ہیں مکران یہ بلکل سمندر کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا ایریا اس سب میں وہ پہنچے اور راجہ داہر کے جو حکومت وہ تھی اس کا نام تھا دیبل تبارہ محمد بن قاسم نے آسانی سے فتح کر لیا لیکن ہندووں سے بہت اس نے سلوک کیا اور پھر اتار کا تصور ہندووں کے انتار تھا یعنی وہ یہی تھا کہ خدا کی شکل میں انسان آ جاتا ہے تو انہوں نے اب محمد بن قاسم نے بہت سارے بینفٹ ہام ہندووں کو ہام جتے انیون مذہبی لوگوں کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے ہام لوگوں کی بڑی خدمت کی تھی محمد بن قاسم نے تو اس لیے انہوں نے کچھ عرصے بعد تو پھر محمد بن قاسم کو جب واپس وہ چلے گئے تو انہوں نے بقاعدہ ان کا ایک بھت بھی بنا دیا تھا تو اتنی عقیدت رہی تھی یعنی اب اصل میں یہ راجہ داہر کی حکومت دیبل سے لے کے ملتان تک تھی تو اب ہوا یہ تھا کہ محمد بن قاسم نے اس پورے کو فتح کر لیا تھا تو اب مسلمانوں کا یہ پورا حصہ جس کو سند یعنی عربی میں سند کہتے ہیں کہ جس میں آج کل کا پاکستان کا صوبہ سند بھی ہے اور پنجاب بھی جو ہے وہ بھی اس زمانے میں عربوں کے پوائنٹ ویو سے یہ سندھی تھا اور ایون پختونخواہ کو بھی وہ سندھی سمجھتے تھے یعنی دریائے سند جہاں سے بھی آ رہا ہے اس کو وہ پورے کو سندھ کہتے تھے تو بارحال یہاں تک تو مسلمانوں کی حکومت بن گئی تھی تو یہ تو اس زمانے کا واقعہ اس کے بعد آگے چلتے آگے دیکھئے اہدے لبزی اور غوری سلطنت کا دور اب وہی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں آگے کیا ہوا شمالی ہند میں اب آپ دیکھیں کہ بنو عباس کی جب دورِ عروج کا پیریڈ آیا اور تو انہوں نے سندھ کو کیا کیا کہ ایک بلاد بلادِ اسلامیہ کا ایک دور کا ایک بہت دور ایریا تھا نا اس کو بلاد تے اسلامیہ یعنی مسلمانوں کا یہ پورا ایریا جو بنو عباس کا بن گیا تھا ایراک ایران اور بلوچستان افغانستان بھی تو یہ آگیا تھا تو اس کو انہوں نے جو دریائے سندھ کے ساتھ جو آ رہا تھا اس کو انہوں نے ایک بہت دور صوبہ ہی قرار دیا تو اس کو کوئی بہت دادہ فوکس نہیں کیا انہوں نے اب یہ ٹائم ہے سیون ففٹی ٹو نائنٹین ترٹین تک جب بنو عباس کو پھر اروج میں آیا اور انہوں نے پورا عرب اس کے بعد فلسطین پھر پورا افریقہ یہاں تک حکومت ان کی چل گئی ہوئی تھی تو یہ آپ اسماعیلی حضرات انہوں نے کیسے دعوت پھیلائی تھی انہوں نے تو آپ کوئی یاد ہوگا پھر یہ ٹارگٹ کیا کہ اپنا یہ سندھ اور پنجاب کے ایریا میں میں یہ دعوت پھیلاؤں اور ان کی کامیاب ہوئی تھی تو پھر ان کی حکومت بن گئی دارالحکومت ملتحان ان کا بنا تھا یہ نائن سکسی فائف ٹو ون تاؤزن فائف اچھا وہ کیوں ان کو آسانی ہوئی کہ ایک تو دور صوبہ تھا کہ جس میں بنو عباس کی حکومت کا کوئی زیادہ خاص اہمیت نہیں تھی تو پھر آہستہ آہستہ یہ یہاں پہ اچھا خود بنو عباس کی زوال بھی آیا ان کے الگ الگ ریاستیں بنی تھی تو اسپیشلی اب ہوا یہ کہ اسمائیلی ریاست ملتحان میں بنی تھی ملتحان میں بھی بنی تھی اور پھر اس کے بعد سندھ کے اندر آپ کہہ لیجے کہ حیدر آباد کے بالکل پاس یہاں پہ بھی بن گئی تھی منظور اب اس ٹائم تک یہ چلتا رہا سلسلہ پھر ایک اہم واقعہ واقعہ غزنوی دور یہ ہنڈرڈ نائنٹی نائن ٹو الیون ایٹی سیون کا پیڑیڈ ہے یعنی اب ہوا یہ کہ یہ جو ریاستیں الگ بن گئیں تو اس میں افغانستان میں غزنوی سلطنت بن گئی افغانستان انہوں نے سوچا کہ چلو بھی ہم آگے آتے ہیں تو انہوں نے اب یہ ٹارگٹ کیا پنجاب میں اور پھر انہوں نے سترہ یلغار آپ نے پڑے ہوں گے کہ سترہ سفر محمود غزنوی نے کیے انہوں نے پورا پنجاب فتح کیا اور اسماعیلی سلطنت کو بھی انہوں نے ختم کیا تھا اب یہ واقعہ بان تھاؤزن بان کا اچھا یہ غزنوی سلطنت کا یہ جو نائن انڈر نائنٹی نائن ٹو 1187 ہے اس کی صرف محمود غزنوی نہیں بلکہ ان کی اگلی نسل ان کی حکومت چلتی رہی اس وقت راجہ انن پال صاحب سے ایک معایدہ بھی ہوا تھا کہ ابھی ٹھیک ہے کہ آپ رہیں یعنی پنجاب کا جو انڈیا کا ایڈیا تھا وہ انہیں کے پاس تھا ٹھیک ہے بھی رہو تمہارے ساتھ جنگ نہیں ہو گئی ہے پھر ملتحان جب فتح کیا تو 1005 میں ہوا ہے اور پھر تب جا کے اسماعیلی سلطنت ختم ہوئی وہاں اچھا محمود غزنوی نے ٹارگٹ اور کیا ہے اسپیشلی بھارتی گجرات کا جو ایڈیا ہے وہاں ان کا مشہور ہے یہ جو سومنات کو فتح کیا تھا اب سومنات کیا تھا کہ ایک بڑا بہت بڑا مندر تھا تو مندر پہ مسلمانوں پہ دینی ظور پہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی دوسرے مذہب کی ایک ایسے ایریے کو ہم نہیں ٹارگٹ کر سکتے کہ جہاں پہ ان کی عبادت ہو رہی ہو تو محمود غزنوی نے کہ انہوں نے یہ کر لیا معاملہ تو اس میں مقصد اصل میں لگتا یہی ہے کہ وہ اس مندر میں بہت بڑا خزانہ تھا تو وہ خزانہ بارہ لے لیا انہوں نے لے کے چلے گئے تو اس وجہ سے محمود غزنوی پہ ایک بڑی نفرت انڈیا میں فیل ہوتی ہے ہندو کیا کہ یہ ہمارے انہوں نے مندر کو یہ انہوں نے حملہ کیا تھا تو اس اومنات پھر دوبارہ انہوں نے ریکنسٹرکشن کر لی ہندو نے تو وہ آج کل بھی انڈیا کا گجرات میں ہے اچھا اس سمانے میں یہ ایک بڑے شخصیت البیرونی صاحب 1048 میں وہ فوت ہوئے تو انہوں نے کتاب لکھے کتاب الہند یعنی اس سمانے کی ہسٹری کو اگر پڑھنا ہو تو ان کی کتاب کتاب الہند کو پڑھ لیں اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا ہوا انہوں نے اس سمانے میں لکھی تھی پورے انڈیا کی ایک ایک چیز کی ڈیٹیل اور پوری صحیح ڈیٹیل سے کہ کوئی تاثب کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ہمیں ملتا ہے اور الویرونی متمیٹکس کے بڑے ماہت اور انڈیا کی بہت بڑی ریسرچ انہوں نے کی دی تو ایک بڑی کام کی چیز اس کے بعد ہوا یہ کہ وہی کہانی ہوئی جو مسلمانوں کے ہاں بھی ہوئی اور اکیلے مسلمانوں میں نہیں غیر مسلموں یورپ میں بھی یہی ملے گا اب کو انڈیا میں بھی وہی کہانی ملے گی کہ بادشاہ فوت ہوئے تو شہزادہ آپس میں لڑے اچھا اگر تو خود لڑتے تو معاملہ ختم کرتے نہیں وہ اس کے پوری ملٹری آپس میں لڑتی ہوتی تھی اور اس کے بعد پورے کوئی دو تین سال جنگیں ہوتی رہتی اس کے بعد پھر جو بچتا تو اس کو حکومت ملتی تھی تو کہانی یہی بادشاہ آتی تو وہ چلتا رہا سلسلہ پھر افغانستان میں یہی ہوا تھا کہ غزنوی کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی اب ایک اور قبیلہ وہاں کی غوری حکومت بن گئی تھی ان کی بنیتی 1187 میں اور 1206 تک رہی یعنی ان کو بھی سو سال ہی ملا ان کے شہاب الدین غوری صاحب مین بادشاہ تھے انہوں نے اب یہ انڈیا میں حملے کی اور ان کا ایک مشہور واقعہ یہ کہ راجہ پرتوی راج کی فتح کی تھی 1191 میں اور پرتوی راج راجستان کے تھے تو ان پہ شہاب الدین غوری پہ آئی تو مین بڑی ریاست اب انڈیا کے اندر یہ پرتوی راج کی تھی تو وہ جب ختم ہوئی تو وہاں سے پھر انہوں نے آگے چلتے چلتے دلی کی فتح کر لی تھی پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ پورا پنجاب راجستان اتر پردیش یو پی کا جو ایریا یہ غوری سلطنت یہاں تک بن گئی تھی دلی تک یہ 1206 کا واقعہ اچھا وہاں تک تو آگیا ہوگا لیکن اور جاتے جاتے افغانیسان ہی جا رہے تھے لیکن اس وقت اسماعیلی حضرات کا ایک فرقہ جو تھا جو خود کو شملہ کرتے تھے تو انہوں نے خود کو شملہ کیا تھا جہلم کے پاس یہ بلکہ آپ گجر سنگھ گجر خان کا جو ایریا ہے اس سب میں انہوں نے ایک یہ وہی پہ جا کے شاہ بودین غوری وہی پھر قتل ہوئے تھے ان کا ابھی مقبرہ بھی وہاں پہ موجود ہے تو یہاں سے آگے چلیے آگے کیا ہوا اب یہ غوری صاحب نے کیے ایک طریقہ ہوئے بنایا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاندان غلامہ ہم کہتے ہیں یہ 1260 سے بنایا 1288 تقرار پھر خلجی خاندان ان کے حکومت بنی ہے 1288 to 1321 ہمیں کیا فرق ہے اس کو ایک ملٹری کی یا بیوروکریسی کے اچھی جاب ملتی اور پھر مزید پروموٹ ہوتے تھے وہ خود بادشاہ بن جاتے تھے تو یہ ایک سٹائل تھا تو یہ انڈیا میں چلتا رہا لیکن اب یہ خاندان غلامہ کا ہی پیریٹ تھا 1260 to 1288 اور وہ ٹائم ہے جب چنگیز خان کی الگار آگئی تھی اور انہوں نے یہ پوری تباہی تو کر دی تھی افغانستان میں اور ازبکستان میں تاج افغانستان میں اب انہوں نے سوچا چلو انڈیا پر کر لیں تو اٹک میں آکے ایک جلال الدین خوارزم یہ اصل میں خوارزموں کی وہاں پہ حکومت تھی تو ان کی ایک بڑی جنگ ہوئی تھی اور یہ جلال الدین خوارزم ہی وہ مشہور ہیں کہ جو بڑے ہیرو بنے کے اصل کے شکست تو انہیں ہوئی چنگیز خان جیت گیا لیکن اب چلال الدین خوارزم کی ملٹری تو ہوگی صرف اکیلے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنے گھوڑے کے ساتھ پورے پہاڑ سے جمپ کر درہ سندھ پہ وہ گرے اور وہاں سے نکل گئے اچھ اس پہ وہ تیر مارنے لگے تھے مغل لیکن چنگیز خان نہیں پرس ہو گئے نہیں بڑا بہدر آدم یہ چھوڑو یا اس کو چھوڑو تیر نہیں مار روک دیا تھا اپنی ملٹری کو تو وہ نکل گئے تھے تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب این اس وقت شمس دین ات ات تتمش صاحب کی حکومت تھی تو وہ اہم بادشاہ تھے ان سے پہلے ایبک تھے اور اب شمس دین ات تتمش صاحب کی بیٹی تھی رضیہ سلطانہ ان کی حکومت رہی تھی انڈیا میں تو یہ چلتا رہا سلسلہ اس کے بعد ناصر الدین محبوب ناصر الدین محمود صاحب کی حکومت رہی انہوں نے بہت اچھا کام انہوں نے یہ کیا تھا اب میں کہوں گا کہ اچھی جو مثالیں ہیں وہی میں ارز کر دوں انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ مغلوں نے جتنی یہ الگار بھی کی کرتے رہے لیکن یہ اس کو روکتے رہے یعنی انڈیا تک نہیں آنے دیا اور پاکستان کا ایڈیا بھی اس تک ان کا مغل حضرات کا جو کنٹرول رہتا تھا تو وہ بس اٹک تک ہی رہتا تھا کہ دریائے سندھ کے بورڈر تک ہی آتا تھا اس سے آگے نہیں آتا اور ناصر محمود صاحب یہ بہت عبادت گار کرتے تھے اور یہ ان کے بڑی خوبی ایک ہی 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 ہسٹری میں ملتی ہے جو گورنمنٹ کا فانڈ ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے اور عبادت کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے زمانے کے کوئی نیک بزرگ فوت ہوئے تھے تو فوت ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کہتا کہ بھائی میری نماز جنازہ کو وہ پڑھائیں وہ صاحب پڑھائیں جنہوں نے کبھی نماز قضاء نہیں کی ہو اور عبادت زیادہ کرتے ہو تو جب ان کے جنازے میں اب کوئی مذہبی سکولر اور وہ بھی ان کو امت نہیں آئی کہ نہیں بھئی مجھ سے بھی تو میسوئی ہیں لیکن یہ صرف ناصر الدین محمود صاحب جو بادشاہ تھے وہ ہی آگیا کہ انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی اور انہوں نے کی تھی تو لیکن سیکیورٹی انہوں نے بہت اچھی طرح مینج کی اس کے بعد پھر ایک اور بڑی شخصیت آتی ہے غیاس غیاس الدین تغلق ساتھ یہ تھرٹین ٹوئنٹی فائیو ٹو تھرٹین ففٹی ون کے حکومت ان کی رہی ہے ان کا ایک چلو بھی ہم چائنا فضا کر اب وہ کر بھی نہیں سکے اور پورا فائنینشل تباہی ہو نہیں تھی اس لیے کہ اس میں پورا جو فنڈ جس کو پوری لوگوں کی خدمت کرنی تھی وہ نہیں کی اور وہ اس طرف لگا بیٹھے تو پھر نقصان تو نہیں تھا تب انہوں نے چلے یہ نیکی کا کام کیا کہ جب پہت آیا تو انہوں نے جتنا کچھ تھا سب تقسیم کیا لوگوں میں اچھا یہ غیاس الدین تغلق صاحبی ہیں کہ جب وہ ان کی حکومت تھی تو مراکش سے سفر کرتے کرتے اندیا میں آئے تھے تو غیاس الدین تغلق کو بڑی محبت آئی کہ یہ بہت بہت پڑے لکھ اور بڑے تجربے کار آدمی ہے جن کو کئی ملکوں کا پتہ چلو بھی ان کو جاب دی تو وہ کیا تھا اب وہ اب پتوتا رہے چھ خاص سے میں خلی شاید آٹھ نو سال رہے اندیا میں تو اب ان کا اپنا دل سے آیا سا بھی میں اگلا سفر ساتھ ایک تعلق کرو تاکہ ایک ایمبیسیڈر کے طور پہ جاؤ بڑا اچھا موقع ملا ہم ہم جاتے اور وہ چائنہ چلے گئے ان کے اپنے سفر رومے میں لکھا ایک اور مشہور شخصیت پھر اگلی ہم دیکھتے فیروز شاہ تغلق یہ 1351 to 1388 کا پیریڈ ہے اس میں اب یہ دیکھیں کہ غیاسد دین تغلق کے یہ پوتے ہوں گے فیروز شاہ تغلق ساتھ انہوں نے بار ڈیویلپمنٹ کا کام کیا لوگوں کی خدمت کی بہت سارے مدارس سے مراد سکول بہت سارے بنائے رفع عامہ یعنی لوگوں کی خدمت کے لئے بڑا کام کیا تو یہ اچھی مثال میں ملتی ہے اب این وہ ٹائم ہوا کہ جب تیمور نے جلغار کی تیمور 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 میں اور انہوں نے لاہور دلی میرٹ یہ سب میں قتل عام کیا تھا اور کھوپڑی کا منار بنایا تھے اب یہ تیمور بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن یہ نسل یہ وہی چنگیز خان ہی کیا تھے یعنی چنگیز خان کے بعد آپ اگر دیکھ لیں تو اراؤنڈ کوئی ڈیڑھ سو سال بعد گئے ہیں تو انہوں نے اتنی تباہی کی تھی تو انڈیا اور پاکستان کی اریا میں بڑی تباہی کی انہوں نے لیکن چلو پھر اس کے بن گئی دکن سے مراد کہ انڈیا کا جو سو تیریا وہاں پہ گجرات میں خود مختار حکومتیں بنی یہ سو سال ایسے اور یہ آپ کو یاد ہوگا اسماعیلی حضرات کے یمن سے ان کی دعوت بہت گجرات میں پھیلی تھی اور ان کا پورا فرقہ وہ ایک الگ ہوا تھا ان کے بہری حضرات تو گجرات کے اندر میجوریٹی ان کی آج کل بھی موجود ہے اور وہ کراچی میں بھی شیٹل ہے تو یہ ان کی وہ واقعہ پھر دیکھیں اسکندر لودھی صاحب انہوں نے پھر دوبارہ ایک سٹیبل حکومت بنائی 1488 to 1506 تک اور یہ بہار کو انہوں نے انہوں نے کنسولیڈیٹ کیا سکندر لودھی صاحب ایک مشہور واقعہ بس اتنی بات اور کچھ نہیں لیکن ہوا تو یہ لیکن یہاں تک تو کر بہت بس یہ سلطین نے دلی انہیں کہتے ہیں تو یہاں تک کرہا چلتا رات سلسلہ لیکن اس کے بعد مغلیہ سلطنت آگئی مغلیہ سلطنت کو ہم اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں سمپل مختصرن یہ دیکھ لیجئے کہ بابر یہ اصل میں تیمور ہی کی نسل تھے ازباکستان کے اور انہوں نے یہی کیا کہ فیفٹین ٹوینٹی سکس میں انڈیا آگئے کہ ان کو ازباکستان میں حکومت نہیں ملی چلو بھی ہم جا کے انڈیا چلتے ہیں انڈیا میں جا کے فتح کرویٹے اور حکومت ان کی چلتی رہی لیکن اس کی ڈیٹیل ہم اگلے لیکچر میں مغلیہ سلطنت کی ہم سٹڈی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم انگریزوں تک چلے جائیں گے تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں اب تک اس کی ہم ڈسکیشن جو بھی کوئیسٹین آپ ایمیل کر لیں جزا کر لو خیر وحسن جزا میری بک ساپ اس لنک میں مل جائیں اسلام علیکم